آج میں آپ کو کمبل کو صاف کرنے کا ایک ایسا کمال بتانے والی ہوں جو آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو ایسا خوفیہ راز جیسے جس سے آپ اپنا کمبل منٹوں میں صاف رکھ سکتے ہیں اور بہت سی بے شمار ٹپس میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جس میں آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم کیا کیا طریقوں سے اپنے کچن کو صاف رکھ سکتے ہیں اور اپنی مشکلیں اور پریشانیاں دور کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیشی کی جار ہے اس کو لے کے میری ایک بہت بڑی ٹپ ہے تو آپ یہ ضرور دیکھئے گا پانی اور آٹے کا ایک ایسا کمال آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا جس سے آپ کے ہزاروں کو کی بچت ہوگی تو پہلی ٹپس ہیں میری کھیرے کو لے کے کہ اکثر کھیرے ہمارے کڑویں نکلتے ہیں اور آدھا کھیرہ دونوں سائدوں سے کاٹنے سے زائع ہو جاتا ہے تو آج کے بعد آپ کا کھیرہ بھی زائع نہیں ہوگا اور آپ کا کھیرہ کڑوہ بھی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے چھیننے کے بعد کھیرے کو بیچ میں سے کاٹنا ہے اور اس طریقے سے اس کے سلائس بنانے ہیں تو آپ کا کھیرہ کبھی بھی کڑوہ نہیں ہوگا اور آپ کا کھیرہ زائع بھی نہیں ہوگا تو ہے نا یہ کمال کی ٹپس تو اگل چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو یہ میری ٹپس ہے شیشے کی جار کو لے کے اکثر اس کے جو ریپر ہوتے ہیں وہ بہت بری طریقے سے اترتے ہیں تو میں آج آپ کو اس کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے والی ہوں جس سے آپ کی گھر میں موجود شیشے کی جار کے جو ریپرز ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے آپ اتار سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ نے پہن لینا ہے اس کو ہلکی آنچ میں پانی گرم کرنے کے لئے رکھنا ہے نیم گرم پانی میں آپ نے ایک چمس سوڑا ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جب پانی گرم ہو جائے تو آپ نے چولہ بند کر لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شیشے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ٹوپ جاتی ہے پانی کو بس اتنا گرم کریں کہ یہ نیم گرم ہو جائے جس سے آپ کا جو شیشی کی جو بوتل ہے اس کی جو ریپر ہے وہ آسانی سے اتر جائے آپ نے پہن اتنا لینا ہے جس میں یہ اچھی طریقے سے ڈوب جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا اس میں میں نے یہ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا میں نے اس کو چمچ مارا ہے اور ایک اس طریقے سے اس کا کاغذ کتنی آسانی سے اتر رہا ہے اسی طرح سے تھوڑی دیر کے اندر یہ ریپر پورا اتر جائے گا تو آپ کی پریشانی بھی حل ہو جائے گی اور شیشے کی جار آپ اتنی آسانی سے ساف کر لیں گے دیکھیں باقی میں نے جو ہے پانی میں سے نکالنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو چمچ کی مدد سے ساف کیا ہے اور میں یہ ساف کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی اس کا ریپر اتر رہا ہے یہ شیشے کی جار بلکل ساف ہو گئی اور یہ کتنی ساف اور کتنی اچھی لگ رہی ہے اور آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ آپ کو ساف نظر آئے گی اس کو اچھی طریقے سے ساف کرنے کے بعد سکھا لینا ہے اور کوئی بھی چیز آپ اس میں سیف کر سکتے ہیں تو یہ ٹپس آپ کو میری کیسے لگی ضرور ٹھٹائیے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اگلی ٹپس ہیں میری آٹے اور پانی کو لے کے تو میں اس کا ایک ایسا کمال آپ کو بتانے والی ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا آٹا ملاوت والا ہے یا خالص ہے تو آپ نے ایک گلاس میں پانی لینا ہے اور اس میں آٹا ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جب تک کہ یہ اچھی طریقے سے حل نہ ہو جائے تو تھوڑی دیر میں آپ کمال دیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو جو اگر آپ کا آٹا خالص ہوگا تو یہ آٹا نیچے بیٹھ جائے گا اور پانی اوپر رہے گا اور اگر آپ کا آٹا ملاوت والا ہوگا تو یہ اوپر ہی رہے گا اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا آٹا خالص ہے کہ ملاوت والا تو یہ ٹپس آپ کو میری کیسے لگی یہ مجھے کمالس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے لیے یوسفول اور لائف کو آسان بنانے والی ٹپس لے کے آتی ہوں جس سے آپ کی پریشانیاں حل ہوں اکثر ہمارے گھر میں نیمو ہوتے ہیں اور نیمو خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سیپ کیا جا سکتا ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہی جار ہے جس کو میں نے صاف کیا تھا آپ نے اس میں پانی لینا ہے اور جتنے بھی نیمو ہیں وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور جار کو اچھی طرح سے ایٹائٹ کر دینا ہے تو آپ کے نیمو کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو یہ ہے نا ایزی ٹپس اور کمال کی جس سے آپ کے پیسو کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی چیز بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور یہ کتنا خوبصورت جار لگ رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے چیزوں کو سیف کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہت سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں تو نیکس ٹپ میری ایرنگز کو لے کر ہے کہ ایرنگز ہم پہنتے ہیں گولڈ کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی آرٹیفیشل جولری پہنتے ہیں تو ہمارے کانوں میں ایرٹیشن ہو جاتی ہے ہمیں دکھتے ہیں کان تو اس کو آپ نے ایک ایسا کمال دکھا رہی ہوں میں آپ کو کہ آپ نے کوئی بھی گھر میں ویزلن لینی ہے جو آپ کے گھر میں ہو تو اس کو آپ نے ایرنگز کے لوگ پہ اچھے طریقے سے ویزلن لگانی ہے تو جب آپ اس کو کانوں میں پہنیں گے تو بالکل بھی ایرٹیشن نہیں ہوگی اور آپ کے کانوں میں درد بھی نہیں ہوگی تو نیکس ٹپ میری بیک کو لے کر رہے اکثر ہماری بیک کی زپ جو ہوتی ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں یا پھر زنگ لگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ویزلن کا یہ کمال دیکھیں ویزلن انگلی پر لے کے اچھی طریقے سے آپ نے زپ پہ پھیرنی ہے تو یہ کس طرح سے آپ کی زپ جو ہے وہ ایزیلی کھل جائے گی تو یہ ٹپ آپ کو میری کیسے لگی نیکس ٹپ بھی میری بیک کو لے کر ہے اکثر اوقات ہم بزار جاتے ہیں اور بزار جانے کے بعد ہماری کوئی بھی چیز گر جاتی ہے یا گم ہو جاتے ہیں پیسے گر جاتے ہیں یا ہمارا موبائل چوری ہو جاتا ہے تو یہ ٹپ ہے میری سیفٹی پن کو لے کے آپ نے اس طرح سے اپنے سیفٹی پن آپ نے اس طرح سے سیفٹی پن آپ نے لوک میں سے لے کے اس کو اس طریقے سے لگانی ہے تو آپ کی زپ کبھی بھی زیادہ نہیں کھلے گی اور آپ کے پیسے اور موبائل گرنے سے بچے گا تو یہ ٹپ آپ کو میری کیسے لگی یہ بہت ہی کمال کے ٹپس ہیں اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹپس اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹپس جو ہے وہ ہے ہماری کمبل کو لے کر کمبل ہم کس طریقے سے اپنے کمبل کو صاف رکھ سکتی ہیں وہ بھی بغیر پیسوں کے اور جس سے ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اور ہمارے ٹائم کی بھی کمبل اکثر وقت ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور کوئی بھی چیز گر جاتی ہے جرہ سیم سے گندے ہونے سے اور کس طریقے سے ہم اپنے کمبل کو صاف کر رکھ سکتے ہیں وہ میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی آپ نے کمبل کو اچھے طریقے سے فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد آپ نے گھر میں مجود کوئی بیچادر جو بھی آپ کے پاس یوز میں نہ ہو وہ لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بیٹ پر بچھانا ہے بچھانے کے بعد آپ نے کمبل کو جو اچھے طریقے سے آپ نے فول کیا ہوگا اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر اوقات کمبل کے جو بیگ ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور بیگ نہیں ہوتا اور ہم سوچتے ہیں کہ پریشان ہیں کہ کمبل گندہ بھی نہ ہو مارا اور ہم اس کو کیسے رکھیں تو آج میں آپ کو یہ چادر کا بیگ بنا کے دکھا رہی ہوں کس طریقے سے آپ اپنے کمبل کو صاف رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے چادر کو اچھے طریقے سے بچھا کے اس کے اوپر چڑھانا ہے اور دونوں سائیڈوں سے اس کے اندر ڈالتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہمارا ایزی لی بیگ تیار ہو جائے گا اور ہمارا کمبل بھی صاف رہے گا گندہ ہونے سے بھی بچے گا اور جراسیم سے بھی پاک رہے گا تو ہے نا یہ کمال کی ٹپس امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری اس تمام ٹپس اچھی لگی ہوں گی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ